فیکٹرائیزیشن سیکٹر سے نکلائے سٹوڈنٹس اور سیکٹر ہمارے پاس جوڑے بنانا ایسے ہیں نا اردو کی ورڈنگ میں اگر دیکھیں جوڑے بنانا جوڑے کیسے بنتے ہیں اب فیکٹرائیزیشن ایفا پولینامیال ڈیفنیشن کہتے ہیں اگر پولینامیال ورڈ پولینامیال کا آتا ہے پولینامیال تو ہمیں پولینامیال سے ایک اس کی ڈیفنیشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر ویریابل ہوگا ویریابل کی کوئی پاور ہوگی ایسے ہی ہوتا ہے can be expressed as وہ کہتے ہیں پولینامیال کو اس طرح ایکسپریس کیا جائے کہ دو اس طرح ہوں g of x اور h of x is equal to p of x then each of h اور g تو دو وہ کہتے ہیں h اور g is called factor of p of x فیکٹر کیا جوڑے جوڑے ہیں p of x کے کیسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو distributed property کو ڈیفنیشن کو اگین ہم ڈیوائز کر لیتے ہیں کہ دو پولینامیال دو پولینامیال دو پولینامیال اس طرح ایکسپریس ہوں مطلب کہ اس طرح ایکسپریس ہوں کہ وہ equal ہو جائے ایک پولینامیال کے دو پولینامیال اس کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس ایک پولینامیال آیا تو ہم نے کہا کہ یہ h اور g جو دو پولینامیال ہیں وہ فیکٹر ہیں p of x کے ٹھیک ہے یہ جوڑے ہیں یہ اس کے مطلب کہ فیکٹر ہیں یہ اس کو بنا رہے ہیں ان دونوں کو ملانے سے ہمارے پاس ایک اور فیکٹر ہاتا ہے ٹھیک ہے یہ distributed property کو hold کرتا ہے distributed property کیا ہوتی ہے سٹوڈنٹس ہی یہ ہوتی ہے نا مارے پاس a b plus a c ہم اس کو اس طرح لکھ دیں ادھر بھی a common ہے ادھر بھی a common ہے a b plus c تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا یہ a and b plus c فیکٹر آف جوڑے ہیں فیکٹر آف a b plus a c کے جوڑے ہیں نا distributed property یہ یہ دو یہ ان دونوں کو مرٹیپلائی کے یہ چیز آگئی تو ہم نے کہا یہ فیکٹر ہے اس کے ایک اور بات ہے وہ کہتے ہیں فیکٹر کمپلیٹلی کیا ہوتے ہیں ایزی ورڈنگ ہے سٹوڈنٹس ڈیفنیشن کو میں مطلب نہیں کہا رہی اگر مطلب فیکٹر کے اندر ہمارے پاس دو مطلب اس کے فیکٹر پرائم نمبر ہو پرائم ہو پولینامیال پرائم نمبر سے ہو تو ہم کہتے ہیں فیکٹر کمپلیٹلی ہے the polynomial وہ کہتے ہیں پولینامیال ادھر بھی ورڈ پولینامیال کا ہی آتا ہے مطلب اس بات سے یہ مطلب ہم مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ جو فیکٹرائیزیشن ہے اس کے اندر پولینامیال ہی یوں تو ٹھیک ہے پولینامیال has been written پولینامیال کو اس طرح لکھا جائے as a product of consistent prime factor پولینامیال کے اندر پرائم فیکٹر ہمیں بتا ہے پرائم فیکٹر کیا ہوتے ہیں وہ بھی تو جوڑی ہی ہوتے ہیں تو ہم پرائر فیکٹر کے اندر ہی اگر ہم پولینامیال کو لکھیں تو ہمارے پاس پرائم فیکٹر کمپلیٹلی کی دیفنیشن آ جاتی ہے مطلب فیکٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے مطلب اگزیمپل کو میں کرتے ہوں آپ کو پرائم فیکٹر کی مطلب دیفنیشن کو ٹائپ ہے فیکٹرائزیشن کی ٹائپ کے اکورڈنگ یہ دیفنیشن اور وہ کیا کہتی ہے کیے اے کیے بی پلس کیے سی کوئی مطلب اب اگزیمپل ہو گئی ہمارے پاس اگزیمپل ہے ہمارے پاس فائف اے فائف بی پلس فائف سی یہ ہے کونسٹینٹ فائف یہ کونسٹینٹ اے اے بی بی سی سی تو ان سب میں سے کومن سپوڈنٹس کیا ہے ہمارے پاس فائف ہے اے مائنس بی پلس سی اگزال ہمارے پاس فائف بے یہ ہے ہمارے پاس فائف ہے ہمارے پاس فائف بیuka کونسٹینٹ